آپ کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ being a young man میں clearly کہہ دوں کہ the sexual temptation آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک opposite gender کو ہم کر رہے ہیں تو اس کا بیٹا جو تعلق ہے نا میں بیٹے تشریف میں پوچھتا آپ کی باری یہ ہے نا آپ سے پوچھتا ہوں اس کا تعلق بڑا اچھا آپ نے بیٹا you are very bold and you are very direct اور اچھا آپ نے یہ سوال کیا تو ہو سکتا ہے آپ ایسے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ جس وقت میں ایک female کو دیکھتا ہوں تو جو میرے اندر ایک male hormonal سرج ہے میں اس کو کیسے روکوں اس کا تعلق بھی ہماری parenting کے ساتھ ہے اور دو موضوع ایسے ہیں جو ہمارے گھروں میں discussing ہی ہوتے ہم اپنے گھروں کو دیکھیں ہمارے کیا تم نے پڑے تم پڑے کے نہیں پڑے تم نے ہومورک کیا کے نہیں کیا تم نے یہ کام کیا کے نہیں کیا تم نے poem یاد کی کے نہیں کی لیکن ہمارے معاشروں کے اندر ایک بہت زبردست موضوع اور یہ میں جب بھی کوٹ کرتا ہوں ہمارے بہت پیارے دوست ہیں سلمان عاصف صدیقی صاحب میں ان کا ریفرس دیتا ہوں یہ بات میں نے ان سے سیکھی ہے کہ ایک بہت اہم موضوع ہے جو ہمارے گھروں میں کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا اور وہ یہ کیا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو abilities دی ہیں ایک ہے نفس اور سمجھنے کے لیے کہیں desire سمجھنے کے لیے کہیں مزا مزا لطف نشات اور ایک اور ability دی ہے انسان کو جس کو کہتے ہیں فہم یعنی اقل نفس کے بارے میں کبھی ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ نے کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا ہمارے دادا بغیرہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ بیٹا دنیا کے اندر ہر چیز جس میں مزا ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اچھی نہیں بھی ہو سکتی فرض کریں آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار مجھے بہت مزا آئے گا میں جم میں جا کے ایکسرسائز کروں گا تو یہ ہے نفس کی خواہش مگر نفس کی اچھی خواہش ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج سارا دن نفس کی خواہش مگر اچھی خواہش ہے لیکن اس کے آپ کے نفس کے اندر ایسی خواہش آئی ہے جو کہ آپ کو جسمانی نقصان دے سکتی ہے اخلاقی نقصان دے سکتی ہے اور ایموشنل نقصان دے سکتی ہے اگر ہماری تربیت ہوئی ہوگی کہ بیٹا نفس جب بھی آپ سے کوئی ڈیزائر کرے نفس کی ڈیزائر کا صرف ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے کیا مجھے یہ کرنے میں مزہ آئے گا یہ نفس جس چیز کے کرنے سے آپ کو مزہ آئے گا نا چاہے وہ کھانا ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے وہ نفس کی ڈیزائر ہے تو ہمیں بچپن سے یہ بات ٹرین کر کے بتانی چاہیے کہ جو میرے دل میں خواہش ہے اس کو میں فہم کے فلٹر سے گزاروں یعنی جو اقل یعنی جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ غلط تو نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں کہیں اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا انفورچنیٹلی ہماری تربیت کا یہ حصہ نہیں ہے ہماری تربیت کا یہ نہ حصہ نہ ہونے کی وجہ سے بلکہ ہماری تو تربیت بنیادی طور پر نسٹ اورینٹڈ ہے پاپا مجھے لے دیں موبائل پاپا مجھے موبائل لے دیں پاپا میں نے سب دوستوں نے اور وہ کہتا نہیں لینا کہی نہیں چھوٹے بچوں کو نہیں لینا کہتا دلا دے نا کیا ہوا ہے کس کے لیے کماتے ہیں دلا دیں تو ہم نے تو اس کو پرموٹ کیا ہے لسٹ کو پرموٹ کیا انٹرٹینمنٹ is لسٹ ایک پرانے زمانے بچہ کہتا تھا آئی ایم انٹو کرکٹ اس کا مطلب تھا کہ شام کو جاتا ہے مٹی سے اپنے جسم بھر کے آتا ہے کرکٹ کھیل کے آتا ہے یہاں اس کے بال لگی ہوتی ہے سوجا ہوا ہوتا ہے اب جو بچہ کہتا ہے نا آئی ایم انٹو کرکٹ اس کا مطلب ہے اس کے پاس کافی ساری سوفٹ ویئر موجود ہیں کرکٹ کے جو ایکس باکس پہ وہ کھیلتا ہے تو ہماری تربیت کے نظام پر لسٹ کو پرموٹ کیا گیا ہے مزے کو پرموٹ کیا گیا ہے ہماری کھانا جو ہے وہ مزے کو پکی ہوئی ہے نا ایک دال پکی ہو ایک روٹی پکی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں نہیں روٹی دال میں نے نہیں کھانی بچے کہتے ہیں میں نے وہاں سے برگر کھانا ہے میں نے وہ کھانا ہے لسٹ کو پرموٹ کیا گیا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اس ساری انفرمیشن انڈسٹری اس سارے نے لسٹ کو پرموٹ کیا ہے اور گھر میں کوئی تربیت کا نظام نہیں تھا جس میں ہم نے بچے کو یہ سکھایا تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی مزے کی خواہش آئے تو آپ نے اس کو فہم کے فیلٹر سے کراس کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ میں اس پر کروں عمل کے نہ کروں گی بچوں کو کر سکتے ہیں بچہ کہتا ہے ماما میں کھلونوں سے کھیلوں گا اچھا بیٹا تم کھلونوں سے کھیلوگے یہ بتاؤ کہ کھلونوں سے تم کیوں کھیلوگے میں اس لیے کھیلوں گا کہ میں فارغ ہوں اچھا اگر آپ فارغ ہو تو اس کے کھیلنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ وہ تربیت ہے why question what and how نہیں why question w hi why بچوں کے اندر یہ استطاعت پیدا کرنا کہ ان کو تو why i want to do it why if they can answer this why question اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی اکل کو استعمال کیا تو اس لیے بیٹا میں آپ کو ارز کروں کہ اگر تو بچپن میں تربیت ہوئی ہوگی آدمی لسٹ کی طرف جائے گا نہیں کہیں فرض کرو اگر اس طرح لسٹی چیز آئے گی تو فور اس کا دماغ کہہ گا ہے تو مزی کی بات لیکن اس کا تو نقصان بہت زیادہ ہے وہ نقصان وہ فہم کا جو پیرا ڈائم ہے وہ ریلیجس بھی ہو سکتا ہے ایتیکل بھی ہو سکتا ہے moral بھی ہو سکتا ہے physical بھی ہو سکتا ہے economic بھی ہو سکتا ہے social بھی ہو سکتا ہے لیکن تو اگر اس طرح کی temptation ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا فہم کا filter بڑا week ہے ہمیں اس کی مشک کرنی چاہیے اس کی مشک کرنی چاہیے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں میں تھوڑی دیر پہل کے سوچوں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا کیا نقصان اور ہمارے لیے اس کا ایک shortcut ہے کرنے کا وہ میں آپ کو پکی بات بتاتا ہوں کچھ چیزوں میں کیا بتا نہ نقصان ہو ٹھیک ہے نا میں اس کی جیب سے پیسے نکالنا تم کیا بتا میں نہ نقصان ہو لیکن ہمارے پاس ایک بہت زبردست اس کیلکو ہے اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری زوانیں گم ہو جائیں گی تمہارے ہاتھ بتائیں گے اور تمہاری ٹانگیں گواہی دیں گے وَتَشْحَدُ أَرْجُلُكُمْ وہ ہے نا تو ہمارے پاس تو پکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر ہمیں خود یقین نہیں بھی ہے کہ اس کا نتیجہ برا نکلے گا تو اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ نکلے گا تو اس سے ہمارا فہم شارپن ہو جائے گا تو اس طرح کی کبھی بھی کوئی ٹیمٹیشن ہو کوئی بھی بات غلط کرنے کی کوئی بھی ٹیمٹیشن ہو چاہے وہ اخلاقی بات ہو چاہے وہ معاشی بات ہو چاہے وہ معاشرتی بات ہو تو تربیت یافتہ آدمی اس بات کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا پاؤس دے گا اور پاؤس دے کے کہے گا کہ یار یہ اکل کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کا آؤٹکم ٹھیک ہوگا کہ نہیں اندر سے اس کو جواب آجا گا نہیں آؤٹکم تو ٹھیک نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے جو سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ پلیشر آپ کو بتا ہے جانوروں کے اندر پلیشر سینٹر نہیں ہوتا ہوتا ہے تو بہت تھوڑا ہوتا ہے ان کا پلیشر سینٹر صرف اور صرف یوٹیلیٹیرین اور سروائیول پرپس کیلئے ہوتا ہے گائے کے سامنے مرغوب ترین کھانا رکھ دیں آپ مرغوب ترین کھانا اگر اس کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ ایک تین کا بھی اسے زیادہ اوپر نہیں کھائے گی جو مرضی آپ کرنے آپ نے سیکسول ایکٹریوٹی کی بات کی گائے کبھی بھی سیکسول ایکٹریوٹی میں انوالو نہیں ہوگی انلیس ان انٹل اس کے اندر ایک فرٹیلائزیشن کا ہوت پیریڈ نہیں آئے گا کیونکہ it is for the survival survival of the generation تو جانوروں کے اندر جتنا پلیشر ہے نا وہ صرف survival related ہے لیکن humans کے اندر survival سے beyond player for the sake of player موجود ہے یعنی ہم سب نے کھانا کھایا پیٹ بھر گیا تو روک جانا چاہیے ہمارا سٹائیٹی سینٹر ہے ایک ہارمون ہے جو گریلن پروڈیوز ہوتا ہے وہ جا کے گریلن دماغ کو کہتا ہے بس پیٹ بھر گیا ہم کہتے ہیں لیکن کڑا ہی گوش بڑا زبردست ہے لازرہ دو بوٹھیا ہوں یہ pleasure center کا ہے لیکن اس سے جو pleasure ہوتا ہے جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں every player is followed by pain everything which is giving us everything which is giving us good health is very good for us everything which is giving us a good intellect is very good for us everything which is giving us good emotionality is very good for us anything which is raising our spiritual level is very good anything which is giving us pleasure is going to give you reciprocal pain مسکراتے ہیں تو پھر دیر ترک روتے ہیں دن گزرتا ہے تو پھر رات بھی آ جاتی ہے آپ کبھی دیکھیں آپ دیکھ رہتے ہیں 9 بجے آپ کا نا بلیٹرنن ہارمون پروڈیوز ہوتا ہے اور 9 بجے کے بعد آپ کو نیندانی شروع جاتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں یار ابھی تو دو فیلمیں دیکھنی ہی آؤ ابھی تو میں نے یہ والا فیس بک کے اوپر یہ والا کام کرنا ہے آپ کو pleasure ہوا نا لیکن it will end up in pain آپ نے چار روٹنگا زیادہ کھالی pleasure ہوا نا it will end up in pain and same holds true for the for the sexual desire جس کا کہ آپ نے mention کیا ہے right last